بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردی کا موسم ہو اور پکوڑے کھانے کو دل نہ چاہے ایسا تو ناممکن ہے تو چلے پھر تیاری کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے میں نے مختلف سبزیاں لی ہیں بینگن، آلو، ٹیمارٹر اور پالک اور ان کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے پالک کے پتوں کو دھو کے اسی طرح رکھ دیں گے اور اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ ناممک اور مرچ چھڑک دیں اس سے یہ ہوگا کہ سبزیاں آپ کی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی میں نے دو انڈوں کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے جی آج ہم انڈوں کے پکوڑے بھی کھائیں گے بیسن لیا ہے بیسن میں ناممک، مرچ اور زیرہ سوکھا دھنیا اور اناردانہ موٹا کوٹ لیا ہے اور میں اس کو نیم گرم پانی سے گھولوں گی ہمیشہ بیسن کو پکوڑوں کے لیے ہاتھ سے ہی گھولیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ میڈیم سائز کا تھکنیس ہونی چاہیے اگر بہت پتلا بیسن ہوگا تو بھی پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے اگر بہت گاڑا ہو جائے گا تو بھی پکوڑوں کا مزہ نہیں آئے گا تو اس کو ہم بلکل میڈیم سا نارمل سا اس کی تھکنیس ہونی چاہیے سب سے پہلے میں پالک کو بیسن میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے پالک پہ بیسن کا کوٹ کر کے اس کو میں پین میں ڈال لوں گی تو جو ہماری سبزیاں ایسی ہیں جن کو کوکنگ ٹائن زیادہ نہیں چاہیے جیسے پالک ہے اور ٹیمارٹر ہے ایگ ہے وہ میں پین میں فرائی کروں گی اور جن کا کوکنگ ٹائن تھوڑا زیادہ ہے بینگن اور آلو ان کو میں کڑاہی میں کوک کروں گی اور دیکھیں ہمارے پالک کے پکوڑے تقریباً تیار ہو رہے ہیں اس کی سائیڈ آپ بدل دیں ایک طرف سے جب تھوڑا سا پک جائے تو پھر آپ سائیڈ بدلیں اور بینگن کو آپ بناتے ہوئے شروع میں تیز آنچ کریں اس کے بعد تھوڑا لو آنچ پہ پکائیں تاکہ وہ اندر سے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اسی طرح اب میں ٹیمارٹر کو ڈالوں گی اور بہت ہی کیونکہ نازک سا ہے ٹیمارٹر تو اس لئے نرمی سے اس کو اٹھا کے بیسن لگائیں اور آئل میں ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ سائیڈ کو پلٹتے رہیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر کے بہت ہی خوبصورت پکوڑے تیار ہو رہے ہیں یہ ہمارا بینگن کا پکوڑا بھی تیار ہو گیا ہے اب میں آلو بھی کڑاہی میں ڈال دوں گی اچھے سے بیسن کا کوٹ کریں اسی طرح سبز مرچ کو ہمیشہ فرائی کرنے سے پہلے اس میں ایک کٹ لگا لیں ورنہ پھر وہ ہمیشہ جب آئل میں سبز مرچ ثابت ڈال دیں تو اس کی پھر آئل کی چھینٹیں اڑتی ہیں وہ ایک دم پھٹ جاتی ہے انڈے کو بہت نازک ہاتھوں سے نرم ہاتھوں سے بیسن لگائیں اور سلائسز کریں چاہے گول کاٹ لیں لمبے کاٹ لیں تو اس کے بھی پکوڑے آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بہت شکریہ آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹس دے رہے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آپ کے کومنٹس پڑھ کے اسی طرح ویڈیو کو دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں اللہ حافظ